کراچی اور انگی ٹاؤن کی رہائشی خاتون کو چلتی ٹرین میں عملے نے مبینہ اشتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا باقیہ 28 مائی کی صبح روڑی اور ہیدراباد کے سفر کے دوران بہاودین زکریہ ایکسپریس پہ پیش آیا کراچی کے سٹی ریلوے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی متاثرہ خاتون کا جنہ اسپطال میں طبی موائنہ بھی کرا لیا گیا ایف آئی آر میں تین ملزمان نامزد ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ٹیمز ملتان روانہ کر دی گئی ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شان عباس قادری کراچی کی خاتون سے چلتی ٹرین میں مبینہ اشتماعی زیادتی کا واقعہ 28 مائی کو علل صبح روڑی اور ہیدراباد کے سفر کے دوران پیش آیا کراچی کے سٹی ریلوے پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے مطابق اور انگیٹان سے تعلق رکھنے والی خاتون 27 مائی کی شام ملتان سے کراچی آنے کے لیے بہاودین زکریہ ایکسپریس میں سوار ہوئی تھی خاتون کے مطابق وہ جل بازی میں ٹکٹ لیے بغیر ٹرین کی ایکونمی کلاس میں بیٹھ گئی تھی ٹکٹ چیکر کے آنے پر اس نے ٹکٹ بنانے کا کہا اور اس کے طلب کرنے پر 1250 روپے ادھا کیے نف شک کے دوران جب ٹرین روڈی سے آگے بڑھی تو زائد نامی ٹکٹ چیکر نے آ کر کہا کہ اس کے پاس سیٹ یا برد نہیں ہے اور اسے اپنے ساتھ اے سی کلاس کے اس کپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں ٹرین انچارج تنہا موجود تھا خاتون کے مطابق پہلے ٹرین انچارج پھر آکیم نامی شخص اور پھر ایک نامعلوم شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی جب روڈی سے ٹرین چلی کراچی جانے کے لیے تو یہ پرائیویٹ عملہ اس عورت کے پاس گیا جو ایکانومی کلاس میں سفر کر رہی تھی تو پرائیویٹ عملہ نے کہا کہ آپ کے پاس سیٹ برت نہیں ہے اوہ ہمارے ساتھ چلو ہم آپ کو سیٹ برت لیتے ہیں پھر یہ بوگی نمبر تین جو ایسی کمپارٹ تھا اس میں لے گئے تو وہاں ای کمپارٹ تھا خالی تھا چونکہ پرائیویٹ گاڑی تھی ان کو پتا تھا کہ کون سا خالی ہے کون کس میں مسافر ہے اس واقعے کا سب سے تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ متاثر خاتون کی دو ماہ پہلے طلاق ہوئی تھی اور وہ اپنے دو بچوں سے ملنے کے لیے ملتان گئی تھی جو سابق شوہر کے پاس تھے سابق شوہر نے بچوں سے ملوائے بغیر واپس بھیج دیا اور دورانے سفر اولاد کے لیے تلپتی خاتون کو ٹرین کی عملے نے موبیرہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا کیمئن مرغوب حسین کے ساتھ شانوات علی قادری ساما کراچی